صحیح مسلم کی حدیث ہے اگر آپ یہ حدیث دیکھیں گے اس کے نا تینوں چیزیں جو ہیں نا وہ اپوزٹ ہیں لوگوں کی سوچ کی نظریہ میں لوگوں کی سوچ کی مطابق اپوزٹ ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر شروع میں فرمایا مَا نَقَصَدْ صَدَقَتُمْ مِمْمَالِن صدقے سے مال کم نہیں ہوتا صدقہ دیئے آدمی دیکھ رہا ہے ایک لاکھ روپے تھے دس ہزار صدقہ دیا تو نبیہ ہزار بچے آنکھیں دیکھ کے بولی کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اسی حدیث کا آخری حصہ ہے وَمَا تَوَازَ آَحَدٌ لِلَّهِ اِلَّا رَفَاحُ اللَّهِ اگر کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے توازو اختیار کرتا ہے اللہ شخص کو اونچا اٹھاتا ہے وہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے تو اللہ اس شخص کو اچھا اٹھاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر لوگ بلتے ہیں ارے میں ہی چھوٹا بنوں ہر بار میں ہی چھوٹا بنوں تو بات کیا ہے نا کہ اگر ہم اللہ کے لیے چھوٹے بنتے ہیں جا تم بڑے بنوں میں چھوٹا ہوں جو اللہ کے لیے توازو اختیار کرتا ہے تو اللہ اس شخص کو کیا کرتا ہے اچھا اٹھاتا ہے جو چھوٹا بنتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے اپوزٹ ہے نا صدقہ دیئے مال کم نہیں ہوتا نہیں ہوتا آنکھیں دیکھ کے بولنے جاتے کم ہو گیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم ہوتا اسی طرح جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھا دائے اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی بڑا بنائے گا اپوزٹ چیز ہے دیکھیں کیا ہے نا انسان کی عقل یہاں رک جاتی ہے کبھی کبھار تو ہمیں یہ بات ہمارے لئے اچھی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہر کافی ہمارے لئے ہمارا بھروسہ ہے ان پر ہم نے ایمان لیا ان پر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لئے چھوٹے بنیں گے تو اللہ اچھا اٹھائے گا دیکھیں یہ بات ہے جو ہمیں زندگی میں عمل کر دی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ آپ کا معاملہ ابھی ہو جہاں لوگ ہوتے ہیں نا گرور اور گھمن میں آجابل میں چھوٹا بنوں گا تو وہ سب گرور کو توڑنا ہے اگر ہم اللہ کے لئے توڑیں گے چھوٹے بنیں گے تو اللہ تعالی ہمیں اچھا اٹھائے گا بڑا بنائے گا ہے نا بہت پیاری بات ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ